کی پوری پوری سزا ملے گی تب ہی اسلام میں احناف کا یہ موقف ہے کہ شراب پی کے طلاق دے دی تو ہو جائے گی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نشے میں تھا ہو جائے گی طلاق کسی حدیث سے نہیں ہمیں پتہ چلتا کہ نشے میں طلاق واقع نہیں ہوتی خوب سمجھ لو تو اگر شراب کسی نے خود پیئے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ اپنے تصرفات اس کے کلدم ہوں گے تو بندہ مارے گا شراب پی کے بندہ قتل کر دیا نا تو شرابی سے قساس لیا جائے گا حالانکہ قساس تو ایسی چیز ہے جو شبہ سے بھی ساکت ہو جاتی ہے سمجھ رہے ہو دیکھو ایک مثال دیتا ہوں آپ نے ڈنڈا گھمایا کسی کے سر پھوڑ دیا وہ مر گیا تو قساس نہیں ہے آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا دیت دی جائے گی وجہ اس کی یہ کہ اس میں اس بات کا امکان تھا کہ ہو سکتا ہے یہ قتل نہ کرنا چاہ رہا ہو غلطی سے بندہ مر گیا ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ لگایا تھا قتل کرنے کی نیت سے تھوڑی تو وہ بندہ ہی مر گیا اب اس میں قساس تھوڑی ہے بھائی ہم نے جان کے تھوڑی مار رہا ہے تو ڈنڈے میں اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ بھائی ویسے ہی پتھر مار رہا ہو تم قتل کی ارادہ نہ ہو آلہ جارہہ جسے کہتے ہیں جو قتل ہی کے لیے بنے بندوق ہے چاہو ہے اس سے کوئی مارے گا تو قساس ہے سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے ہاں ڈنڈے سے کسی نے مارا اور دلائل سے پتا چل گیا کہ اس کی نیت ہی قتل کرنے کی تھی وہ ایک الگ بات ہے لیکن نورملی جو ہے نا جب قتل کے لیے آلہ جارہہ کا ہونا ضروری ہے اب مسئلہ یہ ہے میں بات ہی پتہ نہیں بھول گیا جو بتانے چاہ رہا تھا یہ میں نے ڈنڈے والی مثال کیوں دیئے ہاں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ذرہ ذرہ سا بھی شبہ آ جائے نا کہ پتہ نہیں اس کی نیت قتل کی تھی یا نہیں تھی تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا قاتل کو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا کیونکہ ہو سکتا ہے یہ قتل نہ کرنا چاہ رہا ہو غلطی سے بندہ مر گیا ہو یہ تو سر پھوڑنا چاہ رہا ہو خالی تھپڑا مارنا چاہ رہا ہو لیکن شراب پی کے کسی نے بندہ مار دیا نا چاکو سے یا بندوق سے یہاں شریعت قاتل کو فیور نہیں دیتی حالانکہ ازادہ فیور بنتا یار اس کی نیت تھوڑی تھی تو پی کے ٹہل رہا تھا تو احناف یہی کہتے ہیں امام حنیفہ کہ جب قاتل کو شراب کے بعد اتنا سا فیور نہیں دیا جا رہا حالانکہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تو طلاق تو قصاص سے کم درجے کی چیز ہے اس میں اگر کوئی پی کے طلاق دے گا تو ہو جائے گی سمجھتے ہو کیونکہ اس کے اس جرم کو فیور نہیں دیا جائے گا کیونکہ پی کیوں تُو نے وہ کہہ سکتا ہے نا میں تو پی وی تھی تو مجھے کیا پتا پینے سے پہلے تو تجھے پتا تھا نا پینے کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے بندہ بھی مر سکتا ہے بی بی کو ڈیورس بھی ہو سکتی ہے یا ایک مشہور سوال ہے کہ پی اس نے سزا بی بی کو کیوں دے رہے ہو تو طلاق میں شریعت نے مرد کے تصرف کا اعتبار کیا ہے اس میں عورت کی پوزیشن کو نہیں دیکھا ہے کہ وہ مظلوم تھی یا ظالم تھی مرد کی کیونکہ طلاق کہتے ہیں مرد کی ملکیت سے چیز کا نکلنا اس میں شریعت نے یہ سمجھا ہے نقصان مرد کا زیادہ ہو رہا ہے سمجھتے ہو کے نہیں سمجھتے ہو تو اب یہاں پر بھی یہی ہے کہ اگر کوئی بلا وجہ بی بی کو طلاق دے دے تو بھی تو عورت کا کیا خصور ہے لیکن پھر بھی ہو جائے گی تو ہم کہتے ہیں شراب پی کے دے رہا ہے تو بہتریقہ اولہ ہوگی آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے اور پھر لوگ فتوے دائیں بائیں سے لے آتے ہیں کہ جی وہ فلانے سعودیہ کے مفتی نے فتوہ دیا طلاق نہیں ہوئی چونکہ بی بی تھی فلانے نے فتوہ دیا آج کیا ہوا ہے ایک آدمی نے کھڑے کھڑے بی بی کو چھے طلاقیں دیئے ہیں سب نے یہاں اس کے مدارس نے فتوہ دیا طلاقیں ہو گئی ہیں سعودیہ کے کسی مفتی سے لائف ویڈیو کال پہ بات کی اس مفتی نے بولا کہ میں کسی فقہ شکہ کو نہیں مانتا کوئی طلاق نہیں ہے تو میں نے کہا یہی اس کے جاہل ہونے کی دلیل ہے کہ چودہ سو سال سے جو اسلامی قانون مرتب ہوا وہ آرہا ہے اس جاہلات میں کو وہ پتا نہیں ہے اور یہ اٹھ کے آیا ہے اسلام سکھانے کے لیے یہ جو کہتا ہے فقہ شکہ نہیں مانتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سارے گھاس کھا رہے تھے ہم اکیلے آئے ہیں دنیا میں جو آپ کی قرآن و سنت کو ہم نے سمجھائے خیر